بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں خودکش بم دھماکہ ہوا تھا جس میں تین چینی استاد مارے گئے تھے اس خودکش دھماکے کی ذمہ داری ایک دہشتگرد تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی نے قبول کی تھی جس کے بعد چین کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر پاکستان ان دہشتگردوں پر قابو نہیں پاسکتا تو چین پاکستان میں ان دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے یعنی سرجیکل سٹرائک کرے گا اور ان دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرے گا بس بہت ہو گیا ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ دہشتگرد پاکستان میں موجود ہمارے چینی بھائیوں کو مارتے رہیں اور ہم خاموش رہیں چین کے سرکاری اخبار گروپل ٹائمز کے سابقا چیف اڈیٹر ہورزی جین کی طرف سے چینی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان ایسے دہشتگردوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے جو چینیوں کو ٹارگٹ کر رہے لہٰذا چینی فضائیہ کو چاہیے کہ پاکستان میں ان دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائک کر کے ان کو تباہ کر ناظرین یاد رہے چاند دن پہلے پاکستان ایر فوس نے افغانستان کے ایسے علاقے میں ڈرون اٹیکس کیے تھے جہاں دہشتگرد چھپے بیٹھے تھے لیکن ان ڈرون اٹیکس کے بعد طالبان کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا تھا طالبان نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ دوبارہ ایسی غلطی کو مت دہرائیں کیونکہ ایسا کرنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں درادے پڑتی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر چین پاکستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائک کرتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے امریکی ائر فورز کرتی رہی تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا بلکل پڑے گا چین کی طرف سے ایسے سرجیکل سٹرائک کی بدولت پاکستان میں چین کے خلاف عوام میں نفرت پیدا ہوگی جس سے پاک چین دوستی میں درادے پڑے گی اور پاکستان میں موجود دیگر چینیوں کی زندگیوں کو مزید خطرات لاحق ہو جائیں گی لہٰذا چینی حکومت ایسا کوئی بھی مطالبہ ہرگز نہیں مانے گی اگر چین نے ایسے دہشتگردوں کو مارنے کا کوئی پلین بنایا تو یہ خفیہ ہوگا اور پاکستانی اجنسیوں کی مدد سے یہ تمام آپریشن کیا جائے گا چینی فوج خود کوئی بھی کاروائی پاکستان میں کسی صورت نہیں کرے گی موسیقی